السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله النبی الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ محبوب دعالم کی الفتح بہت اچھی مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی قرآن ہے بہت اچھا سنت ہے بہت اچھی پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی اب آپ خموشی اختیار کریں گے تو بات کا آغاز ہوگا اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی تو کھڑے ہو جائیں لیکن مجلسے کا آداب جو ہے وہ آپ ملحوز خاطر رکھیں اور آپ یہ شادی حال اس وقت شادی کے فنکشن کے لیے بک نہیں ہے یہاں پر حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ذرا باعدب ہو کر کے بیٹھیں اور جو ساتھی بول رہا ہے اسے خموش کر دیں انشاءاللہ میں خطاب کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا مدنی صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے خصوصی خطاب فرمائیں گے لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ بڑے ڈسپلن کے ساتھ تشریف فرما ہو کوئی بھی بھائی آگے سٹیج پر نہ آئے اپنے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں ذرا ایک بار محبت سے کہیں سبحان اللہ ایک بار دائیں ہاتھ اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ دوسری بار بائیں ہاتھ اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ معزز سامعین ربی الاول کا مہینہ ہے اور میں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالہ سے دس منٹ صرف آپ کے گوشکدار چند باتیں کرنی ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ خموش ہو گئے ہیں اب توجہ آپ میری طرف رکھیں بالکل توجہ جو بھائی کھڑا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے آیا ہے وہ اسے چاہیے کہ جگہ ہی نہیں ہے وہ کہاں بیٹھے گا سبحان اللہ تو بھی بات یہ ہے جہاں پر جگہ آپ کو مل رہی ہے وہاں کھڑے ہو جائیں یہ خلوص پیار اور محبت ہے جماعت کا کہ ماشاءاللہ اتنے لوگ تشریف فرما ہو چکے ہیں اب آپ توجہ میری طرف رکھئے گا زیارت آپ مدنی صاحب کی کریں توجہ آپ میری طرف رکھیں ٹھیک ہے آدھا آدھا کھر لیتے ہیں عدرات اقرامی قدر قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے اعلان فرمایا وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُوا لَفِيظَ الْعَالِمْ مُبِينَ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے پہلے انسانیت کھلی گمراہی کے اندر موجود تھی انسانیت اندھیروں کے اندر موجود تھی یہ جو زندگی تھی درندگی تھی سنم قدوں میں ہما ہمی تھی کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی کھوڑا آگے دھڑانے پہ جھگڑا ماں کا مقام کوئی نہ تھا بہن کا مقام کوئی نہ تھا بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا ماں کو سجا سنوار کر کے ماںوں کے ساتھ زنا ہوا کیا کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جایا کرتا تھا اور بہنوں کو سجا سنوار کر کے بدارِ حُسن میں بیچایا کرتے تھے انسانیت اندھیرے کے اندر موجود تھی انسانیت اپنا نام کھو بیٹھی تھی انسانیت جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور تھی کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسانیت پر رحم آیا اور پھر وہ وقت آیا پہلا آم الفیل پانسو اکتر عیسوی چھے سو بیاسی بکرمی یکم جیٹ نوربی الاول بروز سنوار صبح سادی کے بعد تلو اے آفتاب سے پہلے مکہ کی اس دھرتی پر آپ کے اور میرے نبی تشریف لے کر کے آئے ہیں مجھے کہنے دیجئے آج کون آیا ہے آمینہ کے لال آئے ہیں عبداللہ کے لخت جگر آئے ہیں آمینہ کے نور نظر آئے ہیں بہار کائنات آئے ہیں حسن کائنات آئے ہیں جمال کائنات آئے ہیں فخر کائنات آئے ہیں فخر موجودات آئے ہیں دعا خلیل آئے ہیں فضل رب جلیل آئے ہیں سکید الورا آئے ہیں بدر الدجا آئے ہیں شمس الزہا آئے ہیں احمد مجدبا آئے ہیں آدم کی انعبت لے کر کے آئے ہیں نو کی استقامت لے کر کے آئے ہیں ہوت کی ہدایت لے کر کے آئے ہیں ابراہیم کی خلیلی لے کر کے آئے ہیں موسیٰ کی کلیمی لے کر کے آئے ہیں یعقوب کا حسن لے کر کے آئے ہیں یوسف کا حسن لے کر کے آئے ہیں ساری کائنات کے سردار بن کر کے آئے ہیں جب تیرے اور میرے نبی دنیا ایک کائنات میں آئے ہوگے جب یہ ربی الاول کی پہلی بہار دنیا ایک کائنات میں آئی ہوگی تو منادی کرنے والے نے منادی تو کی ہوگی اور یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسوں پونچنے والا محمد آ گیا ہے بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے بے سہاروں سے کہہ دو تمہیں سہارا دینے والا محمد آ گیا ہے گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارش بنا دینے والا محمد آ گیا ہے اچھی آکھو سبحان اللہ تو جنہیں تسی بندے اٹھا ڈیوازوں نہیں کونی اچھی آکھو سبحان اللہ کونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے ہیں سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ربی کہتے ہیں بہار کو ربی الاول میرے نبی پہلی بہار بن کر کے دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں پھر مجھے کہنے دیجئے نہ کہ وہ صبح ربی کی سہر کا اجالا وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کا پرتو اور رحمت کا جھارا وہ آدم تا عیسیٰ سبی کا حوالا فلکچاند سورج ستارے گواہ ہیں زمین کے خسی سب نظارے گواہ ہیں وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبالا حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا وہ ہر نوری بشری سے بہتر اور بالا جو سمجھے تو کوئی اسے ہوشوالا وہ حرمو جزے میں نبیچوں سے آلا وہ تقدیم آسن میں سب سے نلالا وہ عزت میں اول وہ عظمت میں اول وہ شانوں میں اول وہ محشر میں اول وہ جنت میں اول وہ موسیٰ سے بہلے وہ یحیٰ سے بہلے وہ نبینوں کو بینہ بنانے ہیں آیا وہ توہید رب کی سنانے ہیں آیا وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا میرے نبی دنیاِ کائنات نے تشریف لے کر کیا اور آئیے دوسری اور آخری بات میرے نبی آئے تو مصطفیٰ بن کر کیا کے آئے اچھی بولو کیا بن کر کیا کر مصطفیٰ کا مانا ہے چُنہ ہوا بولو مصطفیٰ کا مانا کیا ہے اچھی بولو مصطفیٰ کا مانا جب علماء نے یہ پیش کیا ہے کہ جب کوئی کافر میرے باق پیغمبر علیہ السلام کی غستاخی کرے تو پھر مومنوں کو چاہیے کہ وہ گلی کچھ و چرستوں میں میرے نبی کی تعریفوں کے جھنڈے گاڑ دیں تو یہ ہم ابھی تین چار منٹ کے اندر آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے حضرات اگرامی قدر ہم اپنے نبی کی تعریف اس انداز کے ساتھ کرتے ہیں اور میں نے کہا کہا میرے ساتھ بولیے ذرا بتائیے مصطفیٰ کا کیا معنی ہے چنہ ہوا بولو مصطفیٰ کا معنی چنہ ہوا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظرہ فی قلوب العبادی کائنات کے پروردگار نے جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرخا فواجدہ قلبہ محمد خیرہ قلوب العبادی کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آگیا آمینہ کے لال کا دل پسند آگیا عبداللہ کے لخت جھگر کا دل پسند آگیا آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آگیا فاستفاہو لنفس ہی اللہ نے اس دل کو چل لیا فابتعسہو برسالت ہی نبی بنانے کے لئے چل لیا رسول بنانے کے لئے چل لیا کیا معنی اللہ نے ساری کائنات میں سے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو چنا اور اسی لئے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا اور سنیے آخری تین منٹ میں میں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ المصطفیٰ ہیں المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ آپ کے لئے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا میرے نبی کے لئے شان آئی شانوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لئے مقام آیا مقاموں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لئے عزت آئی عزتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لئے کتاب آئی کتابوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لئے عبادت آئی عبادتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لئے شرافت آئی شرافتوں میں سے جنی ہوئی میرے نبی کے لئے صداقت آئی صداقتوں میں سے جنی ہوئی میرے نبی کے لئے عدالت آئی عدالتوں میں سے جنی ہوئی میرے نبی کے لئے امانت آئی امانتوں میں سے جنی ہوئی میرے نبی کے لئے نبوت آئی نبوتوں میں سے جنی ہوئی میرے نبی کے لئے رسالت آئی رسالتوں میں سے جنی ہوئی میرے نبی کے لئے کملی آئی کملیوں میں سے جنی ہوئی میرے نبی کے لئے لباس آیا لباسوں میں سے چنہ ہوا میرے نبی کے لئے خاندان آیا خاندانوں میں سے چنہ ہوا میرے نبی کے لئے سسرال آئے سسرالوں میں سے چنہ ہوئے میرے نبی کے لئے دماد آئے دمادوں میں سے چنہ ہوئے میرے نبی کے لئے بیٹے آئے بیٹوں میں سے چنہ ہوئے میرے نبی کے لئے بیٹیاں آئیں بیٹیوں میں سے چنہ ہوئی میرے نبی کے لئے شہر آیا شہروں میں سے چھنا ہوا میرے نبی کے لئے حسب آیا حسبوں میں سے چھنا ہوا میرے نبی کے لئے نصب آیا نصبوں میں سے چھنا ہوا میرے نبی کے لئے زبان آئی زبانوں میں سے چھنی ہوئی میرے نبی کے لئے یار آئے یاروں میں سے چھنے ہوئے میرے نبی کے لئے جانسار آئے جانساروں میں سے چھنے ہوئے میرے نبی کے لئے وفادار آئے وفاداروں میں سے چھنے ہوئے میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لئے ابو بکر آیا صدیقین میں سے جنا ہوا عمر آیا عادلین میں سے جنا ہوا عثمان آیا سخیوں میں سے جنا ہوا علی آیا بہادروں میں سے جنا ہوا بلال آیا غلاموں میں سے جنا ہوا اللہ نے میرے نبی کو امت عطا کی امتوں میں سے جنی ہوئی کائنات کے پروردگار کو میرے نبی کو اللہ نے نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چھنا ہوا مصطفیٰ کا معنی چھنا ہوا اور اسی لئے پھر میں کہتا چلا جاؤں میں اپنے نبی کی تعریف کرتا چلا جاؤں اور آپ میرے ساتھ ساتھ بولتے چلے جائیں اور مدنی صاحب کا خطاب کا آغاز ہوتا ہے یہ بھی اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی تعریف کریں گے اور میں اس فرانس کے کتے کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی عزت پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں اور کیسے نبی ہیں ہے سرابہ اجالہ ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی سانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالہ ہمارا نبی آپ ایک اثر پییں گے تو صرف اس لئے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی فکروں نگاہوں بشر سے کہیں ہے پلند و ربالہ ہمارا نبی آمینہ کا دلارہ ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی جن کے جلووں سے شمس و خمر ہے خجل وہ حسین خوبتر ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے سب سے پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمینہ کا دلارہ ہمارا نبی بولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آکے سبارہ ہمارا نبی پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارہ ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا مومنوں کا سہارہ ہمارا نبی اب پچھنت میں آرام فرما ہے وہ کیا حسین ہے ندارہ ہمارا نبی ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی جس کو زینب رکیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرہ ہمارا نبی ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی آئی شاہ سے نوایت ہے قرآن پڑو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں آیتوں سے سپارا ہمارا نبی جس کو یاسم زمن المدسر کہا وہ دعا بھی پکارا ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلقائے گا کوئی نبی نہ قیامت تلقائے گا اب قیامت تلق ہے ہمارا نبی حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم یہ ہمارا 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 نبی یہ ہمارا 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 نبی ہے سب سے آلہ نبی ہمارا نبی جس کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ میرا نبی ہے اور میرا نبی کل قیامت والے دن میری شفاعت جب کرے گا مجھے فخر ہوگا کہ تمام نبی موجود ہیں لیکن یہ میرا نبی ہے یہ ہمارا نبی ہے وہ لفظ ہمارا میرے ساتھ بولے ہے سب سے آلہ نبی ہمارا نبی ہے سب سے آلہ نبی ہمارا نبی ہے سب سے آلہ نبی ہمارا نبی ہے سب سے شان آلہ نبی ہمارا نبی امی لکبی ہمارا نبی سیدی مرشدی ہمارا نبی حبیب کردگار ہمارا نبی بہار کائنات ہمارا نبی فخر کائنات ہمارا نبی فخر موجودات ہمارا نبی دعا قلیل ہمارا نبی ہے فضل رب جلیل ہمارا نبی سید الورا ہمارا نبی اشرف المخلوقات ہمارا نبی افضل الموجودات ہمارا نبی افضل الانبیاء ہمارا نبی افضل الازقیاء ہمارا نبی اشرف الناس ہمارا نبی احکم الناس ہمارا نبی اجمل الناس ہمارا نبی نبی الحرمین ہمارا نبی محبوب رب المشرقین ہمارا نبی جد الحسن والحسین ہمارا نبی امام القبلتین ہمارا نبی سید العارفین ہمارا نبی سید ساجدین ہمارا نبی سید الراکین ہمارا نبی سید الخاشین ہمارا نبی سید القائدین ہمارا نبی سید سردار ہمارا نبی حکاف لا صلاح ہمارا نبی حبیب کردگار ہمارا نبی بہار کائنات ہمارا نبی حسن کائنات ہمارا نبی فخر کائنات ہمارا نبی فخر موجودات ہمارا نبی دعائے خلیل ہمارا نبی ہے فضل رب جلیل ہمارا نبی ہے سید الورا ہمارا نبی ہے بدر الدجا ہمارا نبی ہے شمس سحا ہمارا نبی احمد مجدبہ ہمارا نبی رب کعبہ کی قسم ہے جیسا ہمارا نبی ہے ویسا نہ کائنات میں آیا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ قیامت تلق کے لیے بنانا ہے اسی لیے تو شاعر بھی پکار اٹھا کہ حسینہ جمیلہ دا حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا رب کلم توڑ دیتا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبو عاد تاجدار ختم نبو عاد حرمت رسول پر حرمت رسول پر غستاخ رسول پر لانت غستاخ رسول پر لانت غستاخ علی صحابہ پر لانت خطیب پاکستان حضرت مولانا وقاس فاروقی صاحب حسینہ جمیلہ دا